بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام تر سٹوڈنٹس کو آن لائن کلاس میں ویلکم کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے سرفس کیمسٹری سرفس کیمسٹری جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ سرفس پر ہونے والے فیرامنن کو ٹیل کرتی ہوگی ہم نے یہاں پر ایک سالیڈ کی سرفس بنائی ہے اور اس سرفس پر ہم نے چھوٹی چھوٹی سی ڈپریشنز یا سروائسز شو کر دی ہیں صرف دو ہی شو کی ہیں صرف سمجھنے کی غرض سے ہوتا یہ ہے کہ جو سالیڈ سرفسز ہیں ان کے پاس یہ کیپیبلیٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی سطح پر اپنی سرفس پر گیس کے مالیکیولز کو یا پھر لیکوڈ کے مالیکیولز کو اٹیچ کر سکتے ہیں سالیڈ کی سطح پر گیس یا لیکوڈ کے مالیکیولز کی اکیومیلیشن اسے کہتے ہیں ایڈزارپشن اسے کہتے ہیں ایڈزارپشن ایڈزارپشن is the phenomenon of اکیومیلیشن of molecules of gas اور لیکوڈ on the surface of a solid اس عمل کو ہم نے نام دے دیا ایڈزارپشن کا یہ ایک سالیڈ سرفس ہے اس کے اوپر آ کر کوئی چیز ایڈزارب ہو گئی اس سالیڈ چیز کو اس سالیڈ سبسٹانس کو اس سالیڈ سپیشی کو جو اپنے اوپر کسی چیز کو ایڈزارپ کرتی ہے آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ ایڈزارپنٹ ہے اور وہ چیز جو آ کر ایڈزارپ ہو گئی ہے for example ہائیڈروجن کا مالیکیول ایڈزارپ ہو گیا ہے اسے آپ نام دیں گے کہ یہ ایڈزارپیٹ ہے اور اس فینامینن کو ہم نے نام دے دیا ہے ایڈزارپشن کا ایڈزارپشن اکثر و بیشتر ایک ریورسیبل پراسس ہوتا ہے یعنی کہ مالیکیول سطح پر آ کر ایڈزارپ بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈیزارپ بھی ہوتے رہتے ہیں ان کی رفتار کن فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے اس پر ہم آگے انشاءاللہ بات کریں گے فیلحال ایڈزارپشن ایک ریورسیبل پراسس ہے اور ایڈزارپشن جو ہے ایڈزارپشن جو ہے ایڈزارپشن جو ہے ایڈزارپشن جو ہے وہ کمپیٹ کر رہا ہے ایڈزارپشن کے ساتھ ایڈزارپشن جذب ہو جانا یہ بھی ایک فنومن ہے جو عام طور پر کسی سالڈ میں ہو رہا ہوتا ہے ایسا اس طرح کے سالڈ میں ہوگا جن کی سرفیس سموٹ پورس ہے یا اس کے اندر تک کیوٹیز جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مالیکیون سطح پر چپکنے کی بجائے اس کے اندر چلے جاتے ہیں اندر چلے جاتے ہیں یہاں پر آ کر اٹیج ہو جاتے ہیں فار ایڈزارپشن اور اس عمل کو آپ کہہ دیتے ہیں ایڈزارپشن کسی بھی آتھر کو آپ پڑھ لیں تو اس کا یہی ماننا ہے کہ ایڈزارپشن اور ایڈزارپشن دونوں سائیڈ بائی سائیڈ چلتی ہیں اکٹھی چلتی ہیں اور مارڈن سائنس نے ایڈزارپشن اور ایڈزارپشن کی جگہ اب جو ورڈ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اسے کہا گیا ہے ایڈزارپشن یعنی کہ ایڈزارپشن بھی ہو سکتی ہے ایڈزارپشن بھی ہو سکتی ہے ملا کر آپ اسے ایڈزارپشن کہیں گے فیلحال ہمارا زیادہ تر تعلق ایڈزارپشن سے اور ایڈزارپشن کی مختلف آئیس و تھن سے ہے یہ بات یاد رہے کہ ایڈزارپشن یہ دو طرح کی ہو سکتی ہے ایک کو آپ کہتے ہیں فیزیز آپشن ایک کو کہتے ہیں کیمیز آپشن اس بات کو آگے لے کر چلنے سے پہلے میں یہاں پر ایک اہم انفارمیشن آپ تک پہنچا دوں کہ ایڈزارپشن کا جو اوریجن ہے ایڈزارپشن کا اوریجن ہے انسیٹسفائیڈ سرفیس فورسز انسیٹسفائیڈ سرفیس فورسز انسیٹسفائیڈ سرفیس فورسز سے ہم یہاں مراد یہ لے رہے ہیں کہ جب کوئی مالیکیول سالیڈ کا یہاں پر موجود ہے انٹیریئر آف سالیڈ میں تو اس کو چاروں طرف سے فورسز آف اٹریکشن مل رہی ہیں جیسا کہ لیکوڈ میں کانسیپٹ آف سرفیس ٹینشن ہوتا ہے کہ جو مالیکیول انٹیریئر میں ہوتے ہیں ان کو تو چاروں طرف سے فورسز آف اٹریکشن مل رہی ہوتی ہے اور سیٹسفائیڈ لیکن جو سطح پر موجود ہوتے ہیں ان کے جو ٹرمینل پورشن ہے آوٹر سائیڈ ہے وہاں پر وہ اتنے بیلنسڈ فیل نہیں کرتے ان کے پاس جانا اٹریکٹیف فورسز کی کمی ہوتی ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی لون پیئر ہو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایمپٹی ڈی آرمیٹل ہو جسے وہ استعمال کرنا چاہ رہے ہوں تو اس طرح کی چیزیں یہ سطح پر پولیریٹی ہو سکتی ہے فر ایکزامپل سطح پر اور اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی سرفیس پر باہر سے آنے والے کسی مالیکیول کو اٹیچ کر سکتے ہیں وینڈر وال فورسز سے بھی اور کیمیکل بانڈنگ سے بھی اگر تو ایڈز آپشن ہو رہی ہے کوئی ویک فورسز آف ایڈریکشن کے ذریعے تو اسے آپ کہہ دیں گے کہ یہ فیزیز آپشن ہے فیزیز آپشن میں ہم مثال دیکھ لیتے ہیں کہ ہائیڈروجن گیس ہے یا آپسیجن گیس ہے یہ چار کول پر ایڈزارب ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے آپ مثال لے سکتے ہیں سلفر ڈائیوکسائیڈ ایڈزارب ہو رہی ہے کلورین ایڈزارب ہو رہی ہے امونیا ایڈزارب ہو رہی ہے یہ سارے کے سارے چار کول میں بہ آسانی ایڈزارب ہو جاتے ہیں اس کے مقابلے میں دوسری ایڈرپشن جو ہے اسے آپ کیمیزاربشن کہتے ہیں کیمیزاربشن میں عام طور پر کیمیکل ریاکشن ہو جاتا ہے کیمیکل ریاکشن ہونے کی وجہ سے یہ اتنی آسانی سے ریورسبل نہیں ہوتی یہ جو کیمیز آپشن ہے یہ اتنی آسانی سے واپس ٹوٹتی نہیں ہے مطلب مالی کیوں لاغر جڑ گیا تو اب اس کا واپس جانے میں کچھ نہ کچھ ایفرٹ لگے گی تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایر ریورسبل ٹائپ کا پروسس ہے اس کے مقابلے میں جو فیزیز آپشن ہے وہ ایک ریورسبل ٹائپ کا پروسس ہے کیونکہ بہت ویک فورسز آف اٹریکشن ہے اس دے وہ فورسز بن بھی سکتی ہیں فورن سے اور وہ ٹوٹ بھی سکتی ہیں فورن سے کیمیز آپشن میں جو مثال ہم یہاں کوٹ کر رہے ہیں وہ ہائیڈروجن کی نکل کی سرفس پر اٹیچ ہونے کی ہے یہی باری مثال جو ہم نے یہاں پر شو کی ہے اس کو ہم آگے چل کر ہیٹروجنس کیٹیلیسز کے میکنزم میں دیکھتے ہیں ابھی کہ یہ کس طریقے سے کیمیز آپشن ہے اب جب ہم نے فیزیز آپشن اور کیمیز آپشن کی بات شروع ہی کر دی ہے تو ہم ان پر کچھ اور ڈیٹیل بھی دیکھ لیتے ہیں پھر ہم آئیں گے کہ ایڈز آپشن پر کون کون سے فیکٹرز اثر انداز ہوتے ہیں تو فیزیز آپشن جو ہے اس کے لیے جو انتھالپی چینج ہوتا ہے یہ کافی کم ہے only 5 کلو کیلوریز پر مول اس کے مقابلے میں کیمیز آپشن میں یہ انتھالپی چینج ریلیٹیبلی زیادہ ہوتا ہے 2200 ہو سکتا ہے کلو کیلوریز پر مول یہ بات بھی آپ نے دیکھ لی کہ جو فیزیز آپشن ہے وہ ریورسیبل ہوتی ہے جبکہ کیمیز آپشن جو ہوتی ہے وہ ریورسیبل نہیں ہوتی وہ ار ریورسیبل ٹائپ کا پراسس ہوتا ہے عام طور پر جو لو ٹیمپریچر پر ایڈز آپشن ہو رہی ہو وہ فیزیز آپشن ہوتی ہے اور کیمیز آپشن کے لیے کئی دفعہ ہائی ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے جیسا کہ اگین ہائیڈو جنومکل کے کیس میں آپ ریلیٹیبل ہائیر ٹیمپریچرز استعمال کرتے ہیں تو یہ تو ہو گیا جی فیزیز آپشن اور کیمیز آپشن کا ایک کمپیریزن اس میں سے آپ کو کوئی بھی ایم سی کیو پوچھا جا سکتا ہے اور یاد رہے کہ ایم سی کیو کی جو سائنس ہے وہ مور اور لیس اب شفٹ ہو چکی ہے جنرل انفرمیشن کی طرف موسیقی